فائم خان صاحب ہاں جی اجتماعی تازیت ہو گئی سر میں پشاور ظلمی کے ساتھ تھا آپ ایسے کیوں پک کرتے ہیں ٹینز جہاں پہ اجتماعی ہم آپ سے تازیت کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ لوگوں کا مقابلہ کرنے کی تو حیثیت ہے نہیں آپ لوگوں کا ویژن ماشاء اللہ اتنا اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ کوشی چاہی رہتی ہے کہ وہ اختلاف رنگو بو والا جو شیر میں نے کلایا تھا اسی سے چمن میں بات رہتی ہے ایک آپ کی اجازت سے آج میں بھی ایک قصہ سنا سکتا ہوں بس صرف کچھ سیکنڈ لوں گا میں آپ کے بات دراصل یہ ہے کہ جی ایک ریاست کا بادشاہ تھا اس نے اپنے بہنوئی کی سفارش کے اوپر ایک بندے کو موسم کا وزیر رکھ لیا اس نے کہا کہ جی کچھ دنوں بعد شکار پہ جانا ہے تو وزیر سے پوچھا کہ جی موسم کیسا ہے اس نے کہا جی بڑا چنگ ہے جی جائیے آپ وہ شکار پہ نکلے تو ایک کمہار ملا اس نے کہا جی کہا جا رہے ہیں کہا جی میں شکار پہ جانا ہوں کہا موسم تو خراب ہے بارش ہونے والی ہے کہتا ہے نہیں میرے وزیر نے کہا نہیں ہوگی کمہار کو دو کوڑے لگائے جائیں دو کوڑے لگائے گئے چلے گئے آگے گئے تو توفانی بارش ہوگی شدید بارش جس کی وجہ سے شکار کینسل ہوا واپس آئے وزیر دو کام کیے واپس آگے سب سے پہلے وزیر کو نکالا جی دوسرا کام یہ کیا کمہار کو بلایا کمہار کو کہا تم لگو گے وزیر کہتا ہے سر میری اتنی اوقات نہیں ہے میں تو بس اس لیے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جب بارش ہونے والی ہوتی ہے میرے گھدے کے کان نیچے ہو جاتے ہیں اور جب بارش نہیں ہونے والی ہوتی اس کے کان پڑے ہو جاتے ہیں یہ سننے کے بعد بادشاہ نے کمہار کو بھی باہر نکالا اور گھدے کو وزیر رکھ لیا یہاں سے گھدو کو وزیر رکھنے کی روایت شروع ہوئی سوال میرا یہ تب سر سر واہب ریاض جب سے وزیر کھیل بنے ان کی پرفارمنس اتنی خراب کیوں ہے کسے سے تعلق نہیں ہے سوال کا سیہگی بھائی سیہگی بھائی درماؤں مذکر آرہے آپ نے بھی ان کا انٹرڈکشن کروایا پاکستان کی جان اب تو مجھے شیطان لگ رہا ہے سوال کا کسے سے تعلق نہیں ہے سر آپ لاحول پڑھ دیجیے لاحول والا میں کہا انداللہ زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈن کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے